ایک حجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور تواف میں مشغول تھا ہر طرف تکبیر و تحلیل کی صدائیں تھیں آنکھوں میں آنسو تھے اور اسی دوران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ایک ایسی عورت پر پڑی جو جزام زدہ تھی اور یہ ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ اے خدا کی بندی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی تو تیرے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ تو اس بیماری کے ساتھ بیت اللہ میں آگئی ہے خدا نہ خواستہ تجھ سے یہ بیماری کسی کو لگ جائے پھر اس سے کسی کو لگ جائے تو پھیلتی رہے گی تو بہتر تو یہ تھا کہ تو گھر میں بیٹھی رہتی امیر المومنین کی اس بات پر اس عورت کو حیاء آئی اور وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی حتی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندقال ہو گیا تو ایک آدمی اس عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے تواف کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے اور جس شخص نے تجھے تواف کرنے سے منع کیا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے لہٰذا اب تو باہر نکل اور تواف کر تو وہ کہنے لگی بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو میں اس کی اتعاد کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں چنانچہ وہ عمر بھر گھر میں بیٹھی رہی حتی کہ اس کا انتقال ہو گیا اس روایت کو امام مالک نے موطہ امام مالک میں باب الحج میں ذکر کیا ہے حدیث رقم دو سو پچاس اسی طرح یہ حدیث کنزر عمال کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر نائنٹی سکس پر بھی آتی ہے اپنی نمبر ملاتی میں جہا جہا رہ monے بھر گھر سکس پر بھی آپ